کنیود نگر سے قریب تین کلیمٹر دور تپوان بھومی جسے جو ندی بھی کہا جاتا ہے وہاں پر دو مرتبہ کشال یگی کا ایجن ہوا تھا پہلا ایجن پج بلیہ بابا تتہ دوسرا ایجن مرحانند بابا کے دوارہ یگی کیا گیا تھا اس دوران مرحانند بابا نے چاریس دن کی سمادھی بھی لی تھی سمیپ کے گرام بروٹ کھیڑا نواسی راہل رتن پٹیل کی یہاں ان کے دادا جی بیہاری لال پٹیل کو مرحانند بابا دوارہ دی گئی چرن پادوکا آج بھی ان کے پوجہ اسطحل میں رکھی ہے جہاں ان کا پورا پریوار قریب 62 ورشوں سے سردھا کے ساتھ چرن پادوکا کی پوجہ کرتا رہا ہے راہل رتن پٹیل سے چرچہ کی تو انہوں نے بتایا کہ قریب 62 ورش پورو جوڑ ندی پر یگی کے دوران میرے دادا جی بیہاری لال جی پٹیل بابا کی خوب سیوہ کی سیوہ سے خوش ہو کر مرحانند بابا نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے تو اس وقت ہمارے دادا جی نے بابا سے ان کے چرن پادوکا مانگی جو انہوں نے سہرش دے دی تب ہی سے ہمارا پورا پریوار اسطحل پر رکھی بابا کی چرن پادوکا کی نتی پوجہ کرتے ہیں کنوٹ سے کملگرگ راہی کی ریپورٹ کیا نام ہے آپ کا راہل رچن پٹیل کہاں رہتے ہو گرام بروڑ کھیڑا اچھے آپ کے ہیں جو چرن پادوکا رکھی ہوئی ہے یہ کنوں نے دی تھی اور کب دی تھی اور کن کو دی تھی یہ ہے چرن پادوکا سری منورہم جی بابا جو تھے جنہوں نے انیس سو ساٹھ بانسٹھ میں یگ کروایا تھا جوڑنا دی پر اس سمیں انہوں نے یہاں پہ یگ کروایا تھا اور چالیس دنوں کے سمادھی لی تھی اور اس سمیں ہمارے دادا جی مہا پر بہت سیوا کرتے تھے بابا کی منورہم بابا کی اور اس سمادھی کے بعد میں بابا جب دادا جی کی سیوا سے خوش ہوئے تو انہوں نے آسیرواد کے طور پر پہ بولا تھا کہ بیٹا توجی کیا چ pomp ہویاں تو دادا جی انہوں نے بولا تھا کہ بابا مجھے چھوڑا نہیں چی enem تو بابا نے بابا دادا جی تو جب سے آپ نے اس کو چلا پاہوگا کچھ ش躲 پہ رکھ رکھا ہے ہاں جب سے پوزے اسطحل پر چند پادوکا رکھی ہے ہم ان کی چند پادوکا کی پوزہ کرتے ہیں پوزے اسطحل پر رکھی ہوئی ہے ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایز جنو 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ ملیں